ہی ترہیں دیکھیں یہ پیاز کرتے ہوئے ہیں ہس بینڈ نے تو سنتے رسول رکھی ہو یہ موں پہ اور بی بی کے کام دیکھو میری منگنی کی تصویریں گئی نا اکبال صاحب کے پاس تو تب میرے نیل تھے تھوڑے تھوڑے میں رکھتی تھی تو انہوں نے مجھے میرے نیل دیکھ رہا تصویروں میں تو مجھے کہا کہ اپنے نیل کاٹ دوں تب سے لے کہ آج تک میں نے کوئی ایسا فیشن نہیں کیا کہ دوسرا بندہ دیکھ کے یہ کہے کہ ہس بینڈ نے تو سنتے رسول رکھی ہو یہ موں پہ اور بی بی کے کام دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ کوئی میرے میاں کے دھاڑی کو بات نہ کرے تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے میرا تو یہ ذہن تھا کہ میں جمعہ کو کٹوں گی لیکن پھول جن مجھے بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جلدی کٹنے پڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے جی آپ سب ہری سی ہوں گے اور میری دویا جی آپ جہاں رہیں گوش رہیں آزاد رہیں ہستے مشکراتے رہیں تو آپ لوگ سمجھ آئے گئے ہوگی کہ پھر میں نے دویا جی اتنے زیادہ کپڑے سپاؤٹ سے ہی آج میں نے مشکل لگا لیتی تو الحمدللہ یہ کپڑے دول گئیں اب بس تھوڑے شرکیں وہ بھی انساءالہ دولی جائیں گے میں آئی تھی شہد پر میں نے کہا تھوڑے جیل کے لیے دھوپ میں بیٹھتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گنے چوستی ہوں تو پھر جاتے وقت جو کپڑے سوکے ہوں گے وہ اتار کے لے جاؤں گے تو ابھی کپڑوں کا اتنا رش ہے کہ دھوپ تو ہے نہیں دوننی پڑے گی اب دھوپ اپنے لیے یہاں سے بنا جاتی ہے میں کپڑے دھوپی کیوں میں کپڑے سپین کرتے گئے اور یہ وہاں سے ساتھ پر ڈالتے گئے ہیں تو یہ جرابیں جو ہے یہ ایسے پڑی ہوئی ہیں میں سے سوک گئی ہیں یہ جب بھی ہم اوپر آتے ہیں تو ہم مرگیوں کے لیے آتے ہیں تو مرگیوں کا ایسے لگ رہا تھا کہ ہمیں نکالیں گے ساری آگے جہاں جمع ہو گئی ہیں تو میں نے کہا چلو جتنے در میں نے بیٹھنا ہے ان کو نکالیں جاتے ہیں یہ بھی ذرا ہاں جی بلی کو کیا ہوا ہے کتنے جیب آواز نکالتی ہے نا بلی آجو جی آجو 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 ہمارے گاؤں میں جی نون لی کا جلسہ ہے اور شہزیب بیٹھ سوٹی ہیں تو انہیں بچوں سے پتا چلا کہ آج ادھر گدری ہو رہی ہے اسٹیشن کے قریب کوئی ہلا گھلا ہے ہلا گھلا بچوں کو دیکھنا ان کو یہ لگ رہا کہ کوئی جیسے نارونک لگی ہوئی ہے بس بچوں نے خوش سمالا تھوٹے بڑے ہوئے تو ہماری دعا میں یہ پہلی اس طرح بھی کچھ چیز ہو رہی ہے اور وہ صبح کے نکلے میں بلکہ شہزیب نے کہ بھائی ناشتہ بھی نہیں کیا تو پتہ تو کرتے ہیں وہ ہی نا صبح سے نکلے دونوں بھائی تو ناشتہ کر گیا تھا شہزیب نے بھی تک ناشتہ کیا سمجھ ہے نہیں کہ کیا نہیں ہے بس یہ کہ وہاں پہ ڈوگرگوڑ باج رہے ہیں تو وہ سارے نکلے ہوئے بچے سارے محلے کے بچے آج آپ کو بہر سے بھی آوازیں نہیں آ رہے ہوگی کچھ کپڑے اکوار ساب لے رہتے ہیں کچھ نیا لے آئی ہوں جرافے بھی آ گئی ہیں سب کہتے ہیں میں ساتھ لگتا ہوں تو چلو جلدی سے کپڑے تیہ کر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ اگر یہ اندر سوفے پہ چلے گیا اس کپڑے میں سوفے کا اکیس پڑا ہوگا تو پھر پڑے ہی رہتے ہیں پھر تیہ کرنے کی سستی ہو جائے وہیں سے جوہاں استعمال کر کے لگتا ہے چل ٹھیک آفر بیگم کے سازرہ کام کروانا چاہیے ٹھیک آفر 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 اپنے اپنے نشیب کی بات ہے جی میں صبح سے کپڑے دو رہی تھی تو کوئی چیز نہیں نکلی مہر کہہ رہے ہیں کہ چل جائے گا تھے کھاتے ہیں تھوڑا پھیکا پڑ گئے اور اس نے میکاری صاحب کی کال آگی کہتے ہیں کہ اکبار صاحب میری طبیعت نہیں ٹھیک تو آپ نہ ذرا دماغ کرویں اور پھر یہ گھر میں پڑھے ہیں کہ شلجم یہ نا کہ ایک امہ ہی ہے کہ تمہیں کام کرتی ہیں تو کبھی کبھی آ جاتی ہیں تو وہ دے گئی کہ کہتی ہیں بچے کھاپ کو لیں گے تو میں نے کہا چلو میں نے یہ چھلتی ہوں پھر آتے ہیں آپ کو سور اندر ڈالنے کے لیے لاتیں گے کل میری ایک سسٹر نے کہا ہے کہ آپ کے نیل لمبے ہیں تو یہ حرام ہوتے ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے سسٹر میں نے کبھی لمبے نگل نہیں رکھے بس یہ نہ ہو گئے اس طرح کراچی گئے ہیں تو جمعہ رات کو پہنچے آگے جمعہ تھا جمعہ کو میں گھاتی ہوتا ہوں تو اس دن پھر بس لاپروہی ہو گئی واپس آئی ہوں تو جمعہ رات کو واپس آئی ہوں تو جمعہ کو کافی کام تھا تو پھر نہیں میں کر سکی بھی لوگ بھی بنانا تھا بھی رات کے آپ کو پتا ہے کہ اپنی ذات ہی اگنور ہوتی ہے تو اسی چکر میں بڑے ہو گئے ہیں ورنہ اللہ معفیدہ یہ فیشن فوشن میں نہیں کرتی ہوتی میری منگنی کی تصویریں گئی نا اکبال صاحب کے پاس تو تب میرے نیل تھے تھوڑے تھوڑے میں رکھتی تھی تو انہوں نے مجھے میرے نیل دیکھ رہا تصویروں میں تو مجھے کہا میں نیل کاٹ دوں تب سے لے کے آج تک میں نے کوئی ایسا فیشن نہیں کیا کہ دوسرا بندہ دیکھ کے یہ کہے کہ اس بین نے تو سنے ترسو رکھی ہو یہ مو پہ اور بی بی کے کام دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ کوئی میرے میاں کی دھاڑی کو بات نہ کریں تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے میرا تو یہ ذہن تھا کہ میں جمعہ کو کٹوں گی لیکن پھول جن مجھے بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جلدی کٹنے پڑیں گے کسی طرح ہم امی کو بھی لے کے آئیں گے دی ویڈیو میں انشاءاللہ ابو کو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں امی کو نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کسی طرح امی کے منت سماجد کر کے اس نے یہ نہیں ہے اگر آپ مجھے مجھے موسیقی 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 میں ادھر کھانا کھاؤں بھی آج شلجم میں نے نہیں کھانے اچھو جو دونوں صبح کے جل سے بھی گئے ہیں وہ پڑھن کیا کریں شلجم تو اچھی ہوتے ہیں یہ شلجم اور مطل یہ مجھے اور آپ کو کھانا پڑے گا شلجم سے تو اچھی ہوتے ہیں شلجم تو اچھی ہوتے ہیں لیکن آپ نے پیانز نہیں اچھی کھاٹی ابھی چلو سا ہی ہو جائے گی نرم ہو جائے گی نا ملت ہو جائے گی جب بھون جائے گی ابھی کیا کرنا مجھے دے میں کٹ لے گی آگ جلاتے پہ مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے الیکشن سے پہلے نا جو پانچ سال پہلے ہوتا ہے نا لیکشن پچھلے الیکشن سے پہلے ہمارے اسم ہو یہ ہے کہ ہوا تین نے مسجد میں اعلان کروایا تھا کہ جب تک گیش نہیں لگے گی ہم ووٹ نہیں دیں گے ہمارے گھر پہ کوئی بھی جو انا سیاسی بندہ کوئی بھی ووٹ مانگنے نہ آئے تو پانچ سال گزر گیا ہے جی ابھی تک یہاں پہ گیس نہیں آئی ہے تو کوئی اس دفعہ تو کوئی ایسا مطالبہ یا نہیں کوئی کر رہا ہمیں تو کوئی مطلب سمجھ نہیں آرہی اس دفعہ کوئی ایسی اکٹیوٹیز بھی نظر نہیں آئی کوئی ووٹ مانگنے نہیں آیا یہ پہلا جلسہ ہم سن رہے ہیں کہ آج ہمارے گاؤں میں ہو رہا ہے دیکھیں جی روشنی سی اندھیرہ ہو گیا شام والا منظر بان گیا اور اب بھی تک جو پیاز ہے نا وہ گھلے نہیں ہیں جو ایک بھال صاحب نے کاٹ دیا تھے یہ سائیڈ کے ساعیڈ کے نا لمدے میں پیاز ہو اسے میں بھی میں کے بڑے بہت زہدی نہیں کرتے وہ آ Viitchера کے چند علیانہ ہو وہ ہیں وہ نوٹے بھی بھی ہونے یوں کاٹے میں بے جہدی ہے ارد کے لات ہیں جی دیکھوں یہ گھیلی پینٹے ہیں نا پینٹے ہیں چھوٹا ہے یہ کپڑے تھی زئی پرillon پھیل کے زیادن پھیل li پہار سبسی پر دھال جی مطلب ہے هماری słاء Анٹ Village مطر اور شرج ایسے میں نے ڈال دیا ہے جی اب تھوڑا سا فانی ڈال کے تو اس کو پریشر لگا دیتی ہے اور تین سے چار منٹ میں یہ بہت اچھے سے گل دکتی ہے سب کو پتائیے ویسے میں اسے بہت جا رہی ہوں موسیقا 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 سبح سے یہ گیا بچہ باہر اور اس کی حالت دیکھ لیں آج میں نے اس کو نلانا بھی تھا دوں بچھی نکلی ہوئی تھی میں نے کپڑے بھی دویا اگر آپ نے بتایا بھی نہیں ہے اور آپ پورا دن گھر سے گھر رہے ہو آپ مجھے بتائیں کہ اس کی سزا بنتی ہے ابھی میں دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو میں ہی سزا دوں لیکن میں آپ کو نہیں دے رہی اس کی سزا میں نے یہ سلٹ کیا کہ اس کو تین دن تک نہ پاکٹ مانی نہیں لگا ابھی آتے ہیں کہ محمد اپس والا جہار ہے پیسے دے دے میرے صبح آج اپنا پاکٹ مانی بھی لے نا یہ آدمی رہا تو آج آپ کی پاکٹ مانی بند ہے ابھی آپ جو ذرا روٹی کھا لگا آگے لاؤ میں اتھا کہ یہ آدمی رہی نا کمر میں جب تھا ہم اسے مزید نا یہاں پہ بیٹھا جا رہے ہیں نا میں اسے کھڑا باتا جا رہے گا اور آتے ہیں جناب سے اپنے اعلان کیا کہ میں نے شردن بھی نہیں کھانے لوگ اسے مزید نا یہ چھے لگو آ لگا اب روٹیوں کے پاس دے دے پڑھیں گے کہ تا ساتھ ہے لیکن حرچہ نہیں دیرا بچہ میرے نا آپ کو پاپا نے مجھے سختی سے مانا کیا کہ دونوں بچوں کو نا تین دن تا حرچہ نہیں دینا چھے روٹیاں اکوال صاحب ابھی بھی رضائی لیتے ہیں صبح ہم نے یہاں پہ ناستہ کیا تھا بیٹھ کے بیٹھ پر تو اس لئے اٹھا کے سائٹ پہ کر دی ہے تو اس کے ساتھ ہی بھی رجازت ہے جی آپ کے ویلوگ اتنا سا یہ ملے گی انشاءاللہ نیکس کسی اور اچھے لوگ میں دعا میں یاد رکھے گا جی اپنے رکھے گا وہ سرا ہے اللہ پیس